بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اہم معلومات کے ساتھ کمر میکن دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت دلچسپ صورتحال بن چکی ہے بلکہ دلچسپ ترین صورتحال بن چکی ہے چند گھنٹے رہ گئے ہیں اور اہم ترین تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ بہت اچھا فیڈبیک دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی سے مزید حمد ملتی ہے بہتر سے بہتر کام کرنے کی تو اسی طرح سے اپنی محبتوں سے نواز دے رہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آج جو دو چیزیں ہم ابھی ڈسکس کریں گے وہ یہ ایک تو جسٹس ملیب اختر کا جو خط تھا اس کا کچھ حصہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا جبکہ کچھ حصہ نہیں پڑھ سکے یا انہوں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا یا اس کو چھپا لیا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اس پر آتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعتراضات تھے تحفظات تھے جو جسٹس ملیب اختر نے اپنے خط کے اندر تو لکھے لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت میں ان کا ذکر جو ہے وہ بلکل بھی نہیں کیا یا یوں کہیں کہ اپنی مرضی کا حصہ انہوں نے پڑھ لیا اور باقی کا حصہ انہوں نے پڑھنا ضروری ہی نہیں سمجھا جس طرح سے وہ اکثر چیزوں کو ضروری نہیں سمجھتے جو ان کے خلاف جا رہی ہوں یا جو ان کے کنڈکٹ کیو پر سوالات اٹھاتی ہوں وہ ان کیو پر دھیان نہیں دیتے اس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آج عدالت کے اندر یہ ہوئی تھی جسے کچھ لوگ مس کر رہے ہیں وہ بیریسٹر علی زفر کی طرف سے اعتراضات تھے جو انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا کہ میں ان کی طرف سے پیش ہونا چاہتا ہوں اور یہ اعتراضات عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اعتراضات کیا تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ دوسری جو اہم ترین ہم نے ڈسکس کرنی ہے چیز وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اب انٹری مار دیا عمران خان صاحب نے انٹری کس طرح سے ماری ہے وہ اب فرنٹ فوڈ پر آ کر اگریسیو بیٹنگ کرنے کے موڈ میں ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اب شاید کسی بھی قسم کے مذاکرات کام نہیں آنے والے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں بہت زیادہ غصے میں آج محسوس ہوئے اور بہت زیادہ غصے میں انہوں نے بات کی ہے اب ان کا جو افیشل سوشل میڈیا سیل تھا وہ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس کے بعد سیل کے ایکٹیو ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں عمران خان صاحب کے جو ریٹن فارم میں آج بیانات آئے تھے وہاں سے ان کو بھی اپلوڈ کیا گیا اور اس میں عمران خان نے آج جیل کے اندر کن کن لوگوں سے بات کی اور خصوصا جو پچھلا احتجاج ہوا دو دن پہلے اس کے بارے میں عمران خان آج بہت زیادہ برہم دکھائی دیئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ بیریسٹر گوھر کو فارق کر دے اس پر جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں میڈیا پر بھی آتے ہیں اور آج کل ان کی ملاقاتیں بھی کافی ساری ہو رہی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے تو اس بات کی اوپر اپنا موقف دینے سے یہ انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اوپر نہ ہاں کہنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کی اوپر نہ کہنا چاہتے ہیں گو کہ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کا نام کسی صورت نہیں لیا جائے گا نہ آپ کو منچن کریں گے صرف اور صرف خبر کنفرم کرنی ہوتی ہے اگر صحیح بات ہو تو اس کو آپ کنفرم کر دیں اگر غلط بات ہو تو آپ کہیں کہ یہ غلط ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا پھر دوسرے تیسرے بندے سے بھی کنفرم کرنے کی کوشش کی تو اسی طرح سے جواب ملا لیکن بہرحال فائنلی ہمیں وہ سارے معاملات کنفرم ہو گئے تو اس کی طرف بھی ہم اس کے بعد آئیں گے ابھی سب سے پہلے جسٹس منیب اختر صاحب کے خط کی طرف جاتے ہیں کہ انہوں نے خط جو لکھا اس کا کچھ حصہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پڑھا اور باقی حصہ پڑھنا کیوں مناسب نہ سمجھا اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جسٹس منیب کا جو آج کا خط ہے میرے خیال میں اس نے ہوش علا کر رکھ دیا ہوں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اور وہ امید نہیں کر رہے ہوں گے کہ اس طرح کے سوالات اٹھیں گے آئینی سوالات اٹھیں آئینی قانونی سوالات اٹھیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان آئینی قانونی سوالات کا جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں جسٹس منیب اختر کا جو خط مکمل تھا وہ میں ون بائی ون پڑھتا جاؤں گا آپ ذرہ سنیے گا اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو ضرور محسوس ہوں گی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پڑھی ہیں یا آپ نے پہلے سن رکھی ہیں لیکن تین چار ایسے پوائنٹ بھی ہیں جو ابھی تک کوئی ڈسکس نہیں کر رہا نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو عدالت میں پڑھنا ضروری سمجھا موری بختر صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ سکسی تھری اے نظرسانی کیس آج پانچ رکنی لارجر بینچ میں سماعت کے لئے مقرر کیا گیا ہے پانچ رکنی بینچ تیس ستمبر کی ججز کومیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا گیا یہاں پر وہ کہتے ہیں معذرت خانوں کے جو آرڈیننس آنے کے بعد نئی کومیٹی بنائی ہے چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی بادشاہت کے زیر تسلط اس کے اندر بنایا گیا تھا یہ جو بینچ ہے آج کا پھر جیسس مونی بختر کہتے ہیں کہ ترمیمی آرڈیننس کے تحت بینچز کی تشکیل پر سینئر جج نے خط میں آئینی سوالات اٹھائے یعنی کہ جیسس منصور علی شاہ نے اپنا خط جو لکھا تھا کومیٹی کو جس میں وہ بھی کومیٹی کا حصہ تھے لیکن وہ شامل نہیں ہوئے اور انہوں نے خط لکھا کہ ان کو شدید تحفظات ہیں تو ان کے جوابات جو ہیں وہ ضرور دینے چاہیے لیکن آگے کیا ہوا جیسس منیب کہتے ہیں کہ چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ نے سینئر جج کو جواب میں خط لکھا چیف جیسس نے اپنے خط میں آئینی سوالات کا جواب نہیں دیا اب چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر وقت آئین اور قانون کی بات تو کرتے رہتے ہیں لیکن جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر جیسس منیب آگے کیا کہتے ہیں کہ جیسس منصور علی شاہ کا جو خط تھا اس میں آئینی سوالات اٹھائے گئے تھے اس کی اوپر بات نہیں کی یعنی کہ فل کورٹ کو یہ معاملہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے جیسس منصور نے سب سے بڑا مطالبہ یہ رکھا تھا اس کی طرف قاضی فائز عیسیٰ نے جانے کے بجائے منیب اختر صاحب کے بارے میں جو وجوہات لکھی کہ ان کو کمیٹی سے کیوں نکالا وہ وہی وجوہات تھی جو بھی کسی ساس بہو کے ڈرامے میں کوئی نن یا کوئی پھپھو کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں اب آگے چلتے ہیں جیسس منیب لکھتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ چیف جیسس کے خط پر ایک بدنیتی پر مبنی مہم چلائی گئی یعنی کہ جیسس منیب اور جیسس منصور علی شاہ کے خلاف خط آرٹیکل 63 اے نظرسانی معاملہ پر چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ پہلے کمیٹی میں جب اقلیت تھے تو اس وقت یہ معاملہ اس معاملے پر وہ کمیٹی کے اندر اقلیت میں تھے کمیٹی کی گزشتہ میٹنگ میں چیف جیسس نے سینئر جج کی سربراہی میں بینچ تسکیل دینے کی رائے دی تھی یعنی اس سے پہلے اب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دو پوائنٹس نہیں بتائے کہ وہ جی پہلے جب پرانی کمیٹی تھی تو اس کے اندر میں لگانا چاہ رہا تھا کیس چونکے اب بادشاہت ختم ہو چکی تھی اس وقت اور کمیٹی کے اندر موجود جیسس منصور اور جیسس منیب کی مرضی کے بغیر وہ 63 اے مقرر نہیں ہو سکتا تھا اس لیے آپ گیم پھر سمجھ رہے ہیں اس وقت قاضی صاحب اقلیت میں تھے 63 اے مقرر نہیں ہو رہا تھا اب قاضی صاحب نے آرڈینس پر فوراں عمل درامت کرتے ہوئے منیب صاحب کو آؤٹ اور امین الدین کو ان کر کے فوراں 63 اے جو ہے وہ مقرر کر دیا اور 63 اے اگر اس کی تشریح جو ہے فیصلہ تشریح والا جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں نکال دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اثرات کیا ہوں گے یہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئینی ترمیم کو کس طرح سے پھر پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی اب مزید آگے لکھتے ہیں کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ اب بینچ کے سربراہ کیوں بنے جبکہ وہ پہلے والی کمیٹی میں سینئر ترین جج کی سربراہی میں بینچ بنانے پر اتفاق کر چکے ہیں یعنی کہ پہلی والی کمیٹی میں جو 63 اے جب لگانے کی کوشش کی جاری تھی جب قاضی صاحب اقلیت میں تھے تو تب قاضی صاحب یہ کہتے تھے کہ سینئر ترین جج یعنی ان کے بعد جسس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو نیا بینچ ہے وہ بنایا جائے گا لیکن اب 63 اے کے تحت جو اب 63 اے کو سن رہا ہے بینچ اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بیٹ گئے ہیں اور سینئر ترین جج کی سربراہی میں کیوں نہیں بینچ بنایا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس بینچ کی سربراہی کیوں کر رہے ہیں ایکسٹینشن لینے کیلئے کر رہے ہیں آئینی عدالت کے قیام کے بعد آئینی عدالت کا چیف جسس بننے کیلئے کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور ان کا مفاد ہے یہ معاملات جو ہیں ناظرین اتنے آسان نہیں ہے جتنے سادہ طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب باتیں کرتے ہیں یہ بہت ڈیپ چیزیں جا رہی ہیں اور اس کے کنسیکوینسز بہت خطرناک قسم کے وہ ہو سکتے ہیں مزید وہ لکھتے ہیں کہ لارجر بینچ میں ایڈ ہاک جسس میاں مذر عالم خیل کو شامل کیا گیا انیس جولائی کی ججز کومیٹی میں ایڈ ہاک ججز کی امور تیہ کر لیے تھے اب یہ بات بھی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط کے اندر جو پڑھ کر سنایا اس میں نہیں بتائی کہ بھائی ایڈ ہاک ججز کے معاملے میں جب جسس منیب اختر کومیٹی میں شامل تھے تو اس وقت یہ معاملہ حل ہو گیا تھا کہ ایڈ ہاک ججز کو کون سے کیسز دینے ہیں اور باقی جو مستقل ججز ہیں سپریم کورٹ کے اپنے جو پہلے ججز اب باقی سارے ہیں ایڈ ہاک کے علاوہ ان کو کون کون سے کیسز دینے ہیں تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جب اکثریت ہے یا بادشاہت قائم ہو گی ہے موسٹر آف در روستر وہ بن چکے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے ایڈ ہاک ججز کو بھی کیسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور ان کو بینچز میں شامل کر رہے ہیں جسس منیب مزید لکھتے ہیں کہ جسس مذر عالم میخیل کی بینچ میں شمولیت آرٹیکل ون ایٹی ٹو ایک سو بیاسی کی خلاف ورزی ہے پھر لکھتے ہیں کہ سکسی تھری اے نظرسانی سماعت کے لیے تشکیل بینچ میں موجودہ حالات میں شمولیت سے معذرت کرتا ہوں میری اس معذرت کو کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے میرا سکسی تھری اے نظرسانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے یعنی یہ خط جو ہے یہ اس عدالتی کروائی کا حصہ بنایا جائے بینچ میں عدم موجودگی کو غلط مطلب نہ سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اترازات ہے یہ تحفظات ہیں ان کو پہلے دور ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس بینچ کے اندر بیٹھنا نہیں چاہ رہا یا میں اس بینچ سے الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں اس کو اس تناظر میں نہ لیا جائے میرے جو اترازات ہیں میرے جو تحفظات ہیں وہ اس عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیے جائے اب تین چیزیں مجھے ذاتی طور پر نظر آ رہی ہے یہاں پر جو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت کے اندر خط پڑھتے ہوئے لوگوں کو نہیں بتائیں ایک یہ کہ ون ایٹی ٹو کے تحت کیا مظر علمیہ خیل جو ہیں ایڈ ہاک جج وہ اس بینچ کا حصہ بن سکتے تھے یا نہیں پھر کہا کہ مظر علمیہ خیل جو ہے وہ فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھے لیکن ون ایٹی ٹو کے تحت تو وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے جسس منیب کا یہ کہنا ہے پھر کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے بینچ جو ہے جسس منصور علی شاہ یعنی سینئر ترین جج کی سرپرستی بنانا تھا اب وہ خود کیوں بیٹھ گئے اس کے اندر تو اس کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا اور پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ ایڈ آگ ججز کو کون سے کیسز دینے اور کون سے نہیں یہ معاملہ پچھلی کمیٹی کے اندر تیہ ہو چکا تھا جب منیب صاحب اس کمیٹی کے اندر شامل تھے لیکن اب چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس معاملے کی اوپر خود سربراہی کر رہے اس کی وجوہات بھی انہوں نے نہیں بتائی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جسس منصور علی شاہ نے جو سوالات اٹھائے اس کے جواب بھی آئینی جو جواب تھے آئینی سوالات کے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں دیا ہے تو اب اوور آل جو ہے آپ دیکھیں نا کہ سیاست سے لے کر عدالت اور پارلیمنٹ سے لے کر ہر جگہ تک یہ ایک گیم چل رہی ہے صرف اور صرف آئینی ترمیم کے لیے اور آئینی ترمیم اگر نہیں ہوتی ہے نا ناظرین تو جسس منصور علی شاہ کے آنے کے بعد یہ تو امید ضرور کی جاری ہے کہ بہت سارے جو کیسز ہیں وہ کھلیں گے خاص طور پر دھانلی کے دھانلی کی تحقیقات کے اور ان معاملات کے اب یہ فائنل تو تب ہی کہا جا سکتا ہے جب جسس منصور علی شاہ آ جائیں گے لیکن اب اس وقت جسس منصور علی شاہ جب تک چیز جسس نہیں بنے ہیں نہ ان کا ابھی تک نوٹیفکیشن ہوا ہے تو وہ منڈیٹ کی بات ضرور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس کا منڈیٹ ہے اس کو یہ منڈیٹ ملنا چاہیے لیکن جسس منیب اور جسس منصور علی شاہ اب ایک ہی معاملے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ تین رکنی کمیٹی کے اندر جسس منصور علی شاہ شامل نہیں ہو رہے اب یہاں پر وہ معاملہ آتا ہے جو بیریسٹر علی زفر نے آج عدالت کے اندر اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ جو آڈیننس آنے کے بعد کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کی کانسٹیوشن مکمل ہونی چاہیے جب تین لوگ بیٹھ کر اجلاس کے اندر مشاورت کریں گے جب ایک بندہ کمیٹی کے اندر بیٹھ ہی نہیں رہا تو کمیٹی کی جو کانسٹیوشن ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اس کی جو تعداد ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو رہی تو کیا دو ججز اپنی مرضی سے فیصلہ اس طرح سے کر سکتے ہیں تیسر جج کی غیر موجودگی میں بے شک وہ اکثریت میں ہو لیکن اگر تیسرا جج اجلاس میں بیٹھ ہی نہیں رہا تو اس کی تعداد پوری ہی نہیں ہو رہی اجلاس کی تو اس کی اوپر پھر ظاہر ہے آئینی اور قانونی سوالات ضرور اٹھتے ہیں جس پر قاضی فائز عیسی صاحب نے بھی آج کہا تھا بیریسٹر علی زفر سے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک جج اگر نہ بیٹھے تو پھر سے جو سپریم کورٹ کی تمام پرسیڈنگ ہے تمام بنچز بننے کا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا رک جائے گا کائنی دارے کا کام رک جائے گا لیکن اس کی اوپر پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے اس منصور علی شاہ کے جو اترازات ہیں آیا وہ درست ہیں یا نہیں ہیں اب ون نائنٹی ون کے تحت سپریم کورٹ نے اپنے رولز خود بنانے ہوتے ہیں تو پھر اس اس معاملے کو بھی پھر سپریم کورٹ کے فل کورٹ فل بینچ میں فل کورٹ بینچ کے اندر دیکھنا چاہیے چاہے وہ انتظامی معاملات ہو یا چاہے وہ جوڈیشل سائیڈ پر ہو کیونکہ پریکٹس انڈ پورسیڈر جب لاغو ہوا تھا تب بھی فل کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا تھا تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آرڈیننس آئے ایک بندی کی فیور میں آئے اور وہ بندہ بیٹھ کر اپنی بادشاہت قائم کر کے جو مرضی فیصلے کرتا رہے اب کہاں گئی قاضی فائز جیسے صاحب کی وہ شفافیت اب کہاں گئی وہ ٹراسپیرنسی اب کہاں گئی وہ جو اعتدال پسندی اور بادشاہت کو ختم کرنے کا نعرہ اور ماسٹر آف دروسٹر کے خلاف جو اس وقت وہ ایک تحریک خطوں کی خط لک لک کر وہ چلایا کرتے تھے اب وہ سارے کا سارا سٹانس کا گیا قاضی صاحب کا پھر وہ کہتے ہیں کہ تنقید نہ کرے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ٹکے ٹکے پہ بکنے والے یوٹیوبر مجھ پر تنقید کرتے ہیں بکتا کوئی نہیں ہے قاضی صاحب سوال کرتے ہیں آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے آپ اپنے ہی باتوں کے تضادات کے اندر اتنے پھسے میں کہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب موجود نہیں ہے یہ تو تھا معاملہ ناظرین جیسیس مریب اختر کے خط کا اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی جو ٹاک تھی جو انہوں نے آج جنابے والا اڈیلا جیل کے اندر کی ہے حیران کن طور پر آج انہوں نے جس طرح غصے میں آ کر جس طرح سے میں کہوں گا کہ ڈانٹتے ہوئے برہم دکھائی دئیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک زیٹ الفاظ کیا استعمال کی ہیں آج سب سے پہلے جب انہیں پتا چلا کہ احتجاج جو ہے وہ راول پنڈی کا بڑا کامیاب احتجاج جا رہا تھا اور وہ ختم کر دیا گیا تو وہ اس بات پر بڑے برہم دکھائی دیا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کس کا تھا تو ان کو جناب بتایا گیا کہ بیریسٹر گوھر نے احتجاج مؤخر کرنے کی کال دی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا احتجاج بڑا زبردست تھا لوگوں نے مضامت کی اور شام تک لڑتے رہے اگر احتجاج کامیاب تھا تو مؤخر کیوں کیا گیا بیریسٹر گوھر نے اعلان کیا جب انہیں بتایا کہ بیریسٹر گوھر نے کیا ہے تو امران خان نے کہا کہ بیریسٹر گوھر بزدل آدمی ہے اسے فارق کرے اور بہت غصے میں دکھائی دیا اس وقت اور پھر انہوں نے آزم سواتی آ کی بریفنگ پر بھی برمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب آزم سواتی صاحب نے یہ بتایا کہ جی میں نے وکل آکر لیڈ کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے بہت بڑا احتجاج ہوئے تو امران میں آپ کو بات بتا دوں جتنا عرصہ ہم اڈیلہ جیل کے اندر جاتے رہے ہیں امران خان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں ہمیں ہم تو باہر آزاد تھے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھی موبائل بھی ساری چیزیں لیکن جب ہم اندر جاتے تھے بات کرتے تھے سوال و جواب ہوتا تھا تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ بھئی ہم سے زیادہ ویل انفارم بندہ تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ امران خان تک کوئی بات پہنچ نہیں رہی امران خان تک ایچ ان ایوری تنگ پولٹک سے لے کر پارٹی کے اندرونی معاملات تک ہر ایک چیز ڈیٹیل میں ان تک پہنچ رہی اور وہ بہت اچھے طریقے سے وہاں پر ویل انفارم ہو کر آتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں خاص طور پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں نواز شریف صاحب کے باہر جانے کا جب اعلان ہوا کہ وہ اپنے علاج کے لیے اب دوبارہ باہر جائیں گے تو جب ان کی خبر میڈیا پر یا میڈیا پر دوستوں نے شیئر کرنا شروع کی اس سے ایک ہفتہ پہلے امران خان نے اپنی ٹاک کے اندر بول دیا تھا کہ نواز شریف کا میں وہی الفاظ دور آ رہا ہوں کہ نواز شریف کا بیک جو ہے وہ تیار ہے لندن بھاگنے کے لیے بس اسے اجازت نہیں مل رہی جس دن اجازت ملے گی وہ لندن بھاگ جائے گا اور آپ خبر یہ آ رہی ہے کہ تین اکتوبر کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں یہ اس بندے کی انفرمیشن کا لیول ہے پھر آزم سواتی صاحب نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں صفائیہ دینے کے لیے بیجا گیا ہے آزم سواتی سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اتجاج کیا اور بڑی چیزی ہوئی ہیں آپ یہاں صفائیہ کیوں دے رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اب معاملات سارے ختم اب انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے کسی قسم کے اور انہوں نے کہا ہے کہ چار طریق کو یعنی اگلے جمعے ڈی چوک جو ہے وہ اس میں اتجاج کی کال دیں اور جو مرضی ہو جائے دو دن لگ جائیں ہر صورت ڈی چوک پہنچنا چاہیے اور وہ علی امین گڈاپور کے اب بھی لیاقت باغ نہ پہنچنے پر برم تھے انہوں نے کہا کہ جب اتنا اچھا اتجاج ہو رہا تھا امپیکٹ پڑ رہا تھا اور واقعی بڑا کامیاب اتجاج تھا بارہ سے چودہ گھنٹے جو ہیں تحریک انصاف کے لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے وہ لیاقت باغ بھی پہنچے وہ چھبیس نمبر بھی پہنچے اور ادھر سے کے پی کے کا جو کافلہ آ رہا تھا وہ تمام ظلم و ستم فستائیت کے باوجود جو ہے وہ حکلہ انٹرچینج کروس کر کے اسلامباد انٹرچینج تک پہنچ چکا تھا آلموس اور وہاں سے پھر اتجاج کی جو کال ہے وہ دیدی کی ختم کرنے کی تو پھر وہاں سے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ واپس گئے ہیں تو یہ اب عمران خان کو بھی لگتا ہے عمران خان کو بھی لگتا نہیں بلکہ ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ مضامت ہوگی تو آگے پھر معاملات چلیں گے اور ہم سے کوئی بات کرے گا کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اب آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے جو کہ قاضی فائز عزیسہ صاحب سمیت تمام تر لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کا نمبر گیم پورا کر دیا جائے یہاں پر سکسی تری اے کو ختم کر کے جو فلور کراسنگ والا معاملہ ہے وہ ہاؤس ٹریڈنگ کے لیے جو راستے ہیں وہ کھول دیے جائے کرپشن ہوگی مار دھاڑ ہوگی اغواہ ہوں گے زبردستی لوگوں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں گے اور اس کا سارے کا سارا جو آہ آہ الزام ہے اس سارے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے سر کی اوپر آتی ہے اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جاتے جاتے یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور اگر ان کے جانے کا موڈ نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت بنے اور وہ اس کی سربراہ بنے تو میرے خیال میں قاضی فائز جسس صاحب آپ یہ سب سے بھیانک کام کریں گے اور اس میں کسی بھی قسم کی اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے آپ فائدہ پھر بعد میں اٹھاتے ہیں تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پھر قوم اور ملک اور عوام جو ہے وہ پھر آپ کو کن الفاظ میں یاد کرے گی یہ بڑا یہ انتہائی افسوسناکی اور عمران خان کو اب اس چیز کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے علم ہو چکا ہے اسی لئے اب انہوں نے مضاحمت کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا اور انہوں نے کہا کہ جیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح سے بھی میں جیل کے اندر بیٹا ہوں جیلوں سے مت ڈریں نکلیں باہر عوام نکلے احتجاج کرے اور انہوں نے صرف اسلامباد میں احتجاج کا نہیں کہا انہوں نے کہا ہے ہم لاہور میں بھی جلسہ کریں گے اور انہوں نے باقی جگہوں پر بھی جلسے جلوس کرنے کی میاں والی کے اندر بہاولپور کے اندر وہ ڈیٹس اور ٹائم اور باقی ہر چیز جو ہے اب عمران خان نے ایسا سمجھے کہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور بیریسٹر گوھر پر وہ سخت نالان جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو اب عمران خان کا اگلا لاعمل کیا ہوگا وہ تو انہوں نے بتا دیا ہے لیکن اب اسلامباد کے اندر کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں نیکس ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کریں گے کہ کس قسم کی تیاریاں جو ہے وہ اب شروع کر دی گئی ہیں اس احتجاج کو اور اس ریزسٹنس کو مزید روکنے کے لیے کچھ ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا وہ اسلامباد جو انٹرچینج ہے وہاں سے جب آگے آتے تو لیاقت باغ تر پہنچتے پہنچتے کچھ ایسا بڑا افسوسناک واقعہ ہو سکتا تھا جس کے بعد پھر اللہ نہ کرے بہت زیادہ تشدد اور بہت زیادہ مار گٹائی اور بہت زیادہ حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا اس بات کا علم ہمارے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کو بھی ہو گیا تھا اور کچھ اس طرح کا واقعہ بھی شاید ہو سکتا تھا جس طرح کا وزیر آباد کے اندر عمران خان کی اوپر حملہ یا واقعہ ہوا تھا اسی قسم کی جو انفرمیشن ہے وہ ہم تک پہنچی کہ اس طرح کا خطرناک پلان بھی کسی نہ کسی طاقت کا ضرور تھا کہ وہ پھر انتشار کی طرف معاملہ مزید چلا جاتا ہے یا کوئی نو مئی جیسا کوئی ایسا واقعہ کیا جاتا کہ پھر تمام تر پارٹی کی اوپر جو سختیاں ہیں وہ مزید بڑھ جاتی تو یہ معلومات آپ تک پہنچانا ہمارا فرض تھا آپ تک پہنچائیں جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو وہ ہمیں ضرور دیجئے گا اور اپنی رائے سے اگاہ کرتے رہیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اللہ نکبان